موسیقی 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 اسی طرح ایمیڈا کلوپرائیڈ ہے جس کی ڈوز ہے 0.4 ایمل پر لٹر آف وارٹر ایمیڈا کلوپرائیڈ یا کونفیڈور کے نام سے آپ اس کو لے سکتے ہیں مارکیٹ سے جو تھرڈ انسیکٹی سائیڈ ہے وہ ہے اکٹارا جس کی ڈوز رہے گی 0.32 گرام پر لٹر آف وارٹر اور جو فورتھ ہے وہ ہے ہوتری کلچر مینرل آئیل جس کی ڈوز رہے گی 12.5 ایمل لٹر آف وارٹر پر لٹر آف وارٹر جو سیکنڈ انسیکٹ رہنے والا ہے وہ ہے سٹرس لیپ مینر اس کی ویڈیو بھی ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں جو ان سے آپ کو جو لیپ ہے اس طرح کی جو سرنگی کیڑا ہم جسے بولتے ہیں اس طرح کی سرنگ بنتی بھی دکھائی دے گی جو ان کے لیے اس انسیکٹ کے لیے جو ریکمنڈیڈ پیسٹیسیڈ ہیں پی آئیو کی طرف سے وہ اس پرکار ہیں فینوال کی جو ڈوز رہے گی وہ 1 ایمل پر لٹر آف وارٹر رہے گی اسے ہم سائپر سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں حالانکہ سائپر میں دوائی ٹھیک نہیں مانتا کیوں ان سنثیٹک ہے سنثیٹک سے جو ہے وائٹ فلائی کا اٹیک زیادہ رہتا ہے تو سائپر میں اگر کچھ لوگ یوز کرنا چاہیں تو 2 ایمل پر لٹر آف وارٹر کے حساب سے آپ یوز کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر پہ بہت پرانے سیکٹیسیڈ جو ہم آج تک یوز کرتے آ رہے ہیں وہ ہے کلورو پیری فوس 20% جس کی ڈوز رہے گی 3.75 ایمل پر لٹر آف وارٹر ایکٹیارہ کو ہم 0.32 گرام پر لٹر آف وارٹر کے حساب سے یوز کر کے سیٹرس لیف مائنر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو کنفیڈور کی ڈوز رہنے والی ہے وہ ہے 0.4 ایمل پر لٹر آف وارٹر جو تھرڈ انسیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا اکٹوبر کے لاسٹ میں اور نومبر کے فرس ویک میں اور شاید ابھی ہمارے سرسائے ریزن میں کافی وائٹ فرائن دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کے لئے ہم کسان بائیو یوز کر سکتے ہیں ایتھیون 2 ایمل پر لٹر آف وارٹر اور اگر ٹرائزو فرس ہمارے پنجاب کی کسان یوز کرنا چاہیں تو میرے خیال وہاں ملتا ہوگا ہریانہ میں بین ہے ابھی تو ٹرائزو فرس کی ڈوز جو رہے گی 2.5 ایمل پر لٹر آف وارٹر کسان بھائیو پی ای ایو کی بک میں انہوں نے پروفینو فرس بھی نہیں دے رکھا تو ہم پروفینو فرس بھی وائٹ فلائی کے لئے اور بلیک فلائی کے لئے یوز کر سکتے ہیں جس کی ڈوز رہنے والی ہے 2 ایمل پر لٹر آف وارٹر تو پورٹ انسیکٹ ہمارے باگ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اکٹوبر میں اور نومبر میں وہاں ہے سٹرس ایفیڈ آپ نے کسان بھائیو دیکھا ہوگا جو لیف ہے وہ اس طرح بینٹ ہوتی ہے پیچھے کی طرف تو وہ مین کارن جو ہے وہ سٹرس ایفیڈ کا ہے یہ دیکھئے جیسے میں نے فرسٹ میں آپ کو دکھا رکھا سیکنڈ پوٹو میں یہ جو لیف ہے بینٹ ہو جاتی ہے سٹرس ایفیڈ ہے اس کا کارن جو اس کے لئے پیسٹی سائیڈ لکھمنٹ ہے انسیکٹی سائیڈ لکھمنٹ ہے وہ ہے روگور جسے ہم ڈائی ایمل پر لٹر آف وارٹر کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں کونفیڈور ہے یا میٹا کلوبرائیڈ ہے 0.4 ایمل پر لٹر وارٹر کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں ایکٹارا ہے 0.32 گرام پر لٹر آف وارٹر کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں ایچ ایمو ہے ہوتری کلچر مینرل آئل اس کی جو ڈوز رہنے والی ہے وہ ہے 12.5 ایمل پر لٹر آف وارٹر اور جو میٹا سی سٹوک ہے جو ابھی ہریانہ میں تو میرے خیال ملتا نہیں بجار میں اگر ملتا ہے تو آپ 2 ایمل پر لٹر آف وارٹر اس کو یوز کر سکتے ہیں جو فیفت انسیکٹ کے بارے میں اس مہینے میں جو آنے کی چانسز ہیں وہ ہم کافی ڈیٹیل میں اپنے اگزیسٹنگ ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں جس کا ہے فروٹ فلائی فروٹ فلائی کے میں نے آپ کو چار پانس ترے پانس ترے کی فروٹ فلائی بتائی تھی جو اگر آپ میرا ویڈیو دیکھیں گے میرے چینل پہ جا کر فروٹ فلائی کیلئے میں نے ایک سپیشل ویڈیو بنایا ہے اس میں سے جو میزر اپنا انڈیا میں اور پنجاب بیسکلی ہریانہ پنجاب میں اور باقی جو سٹیٹ میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ فروٹ فلائی ہے اور فروٹ فلائی کا جو میں نے آپ کو بتا بتا تھا پلاسٹک کی کھالی بوٹل لینی ہے اپنے ٹرانسپیرنٹ اوپر چار ہول کرنے ہے تھوڑا سا پارن ڈال لائے اور امیل کے حساب سے میتھائیل ایگو سولیوشن جو ہے وہ اس میں ڈال لائے میل سیکس اٹریکٹنٹ ہے تو یہ جتنے بھی میل ہیں ہمارے اس میں آ جائیں گے فیمیل اور میل کا اگر کوپولیشن نہیں ہوگا تو ہمارے کو ایفیکٹ جو ہے جنرل ملے گا اپنے باغ میں فروٹ بلائی کا اکس بھائی میں نے لیے تو کسان بھائی آپ کمبینیشن ایسے بھی بنا سکتے ہیں ایتھئون وائٹ فلائی اور بلیک فلائی کے لیے پلس اکٹارا یا پروفین اوپوس 2 ایمل پر لیٹر اوپ وارٹر کے حساب سے اگر وہ چار سال پانچ سال کا باغ آمرا کینو کا بڑا ہے تو 2 ایمل پر لیٹر وارٹر کے حساب سے پروفین اوپوس پلس میں آپ 0.4 ایمل کے حساب سے کون فیڈور یا ساتھ میں پروفین اوپوس 2 ایمل پر لیٹر وارٹر پلس آپ 0.32 گرام اوپ اکٹارا یوز کر کے پانچ انسیکٹ پر آپ کنٹرول پاس رکھتے ہیں چلیئے کسان بھائیو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں